موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم دنیا کے دوسرے سب سے چھوٹے ملک موناکو کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے پاس عرب ملکوں کی طرح بہت زیادہ پیسہ ہے یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اسے ایک شہر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ ملک اٹلی سے صرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے دنیا کے سب سے بڑے بلیک ائر اس ملک میں پائے جاتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں آپ ہماری فیملی ہیں ایک طویل محنت کے بعد آپ سب کے لیے ایک انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لاتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو پہنچتا رہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں موناکو جس کا اوفیشلی نیم پرنسپلٹی آف موناکو ہے اس ملک کا کل رکبہ صرف دو اشاریہ زیرو آٹھ مربع کلومیٹر ہے اس ملک سے کئی بڑے پاکستان اور انڈیا کے چھوٹے قصبے ہیں لیکن اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے دنیا کے پچاس فیصد سے زائد بلینرز صرف اسی شہر میں رہائش پذیر ہیں یہاں کے لوگوں کے پاس اپنے گھر اور لگزری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک شہانہ طرز زندگی ہے اس دو کلومیٹر کے چھوٹے سے ملک کا دنیا میں ایک سو چورانوہ نمبر آتا ہے یعنی یہ دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے اس ملک کی کل آبادی صرف اور صرف انتالیس ہزار پچاس لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ یہ دنیا کا ایک سو نوے وان چھوٹا ملک ہے پورے مناکو ملک میں چار قومے یا چار ایتنک گروپ آباد ہیں نمبر ون مونی گیسکس نمبر ٹو فرنچ نمبر ٹری اٹالین اور نمبر فور اوکی ٹینس اور اگر بات کرے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو چیاسی فیصد کے ساتھ کرسچن مذہب سب سے زیادہ ہے ان چیاسی فیصد میں اسی شارعہ نو فیصد رومن کیتھولک اور پانچ شارعہ ایک فیصد دوسرے کرسچن آباد ہیں چیاسی فیصد کے علاوہ گیارہ شارعہ سات فیصد ایسے لوگ آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ایک شارعہ سات فیصد جوڈیزیم اور باقی زیرو اشارعہ چھ فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں مناکو میں ہر سال فامولا ون سپورٹ کو منقد کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں غیر ملکی سیاہ مناکو میں آتے ہیں جس سے ملکی معاشیت بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے مناکو میں اس فیسٹیول کے دوران ریسٹورنٹس اور ہوتیلز کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے لوگ اپنی پراپریٹیز کا کافی اچھے سے استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور دھیر سارا پیسہ کماتے ہیں معاذیز دوستوں مناکو میں فامولا ون کار ریسنگ کے علاوہ سمندری کشتیوں کی ریس بھی منقید کی جاتی ہے جس میں پورے یورپ سے لوگ حصہ لیتے ہیں حتیٰ کہ ایشیا کے بہت سے ممالک بھی حصہ لیتے ہیں مناکو کی ایک انٹرسنگ بات یہ بھی ہے کہ ہالی وڈ کی بہت سی موویز اس چھوٹے سے ملک میں فلمائی جاتی ہیں خاص طور پر جیمز بانڈ کی فلمیں اس ملک میں بنائی جاتی ہیں سارا سال مناکو میں فلم کی شوٹنگز چلتی رہتی ہیں شوٹنگز کے دوران استعمال ہونے والی جگہ مناکو فلم انڈسٹری کو رنٹ پر مہیا کرتا ہے یا وہاں کے لوگ جن کی ملکیت ہوتی ہے مناکو کا ایک شہر بھی ہے جسے مونٹی کارلو کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ مناکو کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کا کل رکبہ 0.30 مربع کلومیٹر ہے اس شہر کو ایک جون 1866 کو اسٹیبلش کیا گیا اس شہر کی کل آبادی 15200 لوگوں پر مشتمل ہے موزید دوستو مناکو میں بولی جانے والی زبان فرنچ ہے جو اس کی اوفیشل زبان بھی ہے اس کے علاوہ اٹالین انگلیش اور مونگی نیس کی زبانیں بولی جاتی ہیں مناکو میں چلنے والی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی 305 اشاریہ پہ 76 روپوں کے برابر اور انڈین 87 اشاریہ 74 روپوں کے برابر ہے مناکو ایک خود مختیار ملک ہے لیکن اس کی اپنی کوئی فوج نہیں اس کے باوجود کوئی بھی یورپی ملک اس کی طرف نہیں دیکھتا مناکو کی پولیس فورس بہت مضبوط ہے رولز کی خلاف ورزی کرنے پر ہیوی جرمانہ دیا جاتا ہے چاہے کوئی ملکی ہو یا غیر ملکی سب کے لیے رولز برابر ہیں مناکو میں صفائی بہت زیادہ ہے کوئی بھی شخص روڈ پر کچھرا نہیں پھینک سکتا مناکو کے روڈز گلی محلوں میں کسی بھی جگہ پر آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی اتنے چھوٹے ملک کو سنبھالنا انتہائی آسان ہے اسی لیے ملک میں قانون پر پورا عمل کیا جاتا ہے اور کروایا بھی جاتا ہے مناکو کی تین اطراف سے ملکی سرحد صرف فرانس سے لگتی ہے اور ایک طرف سے میڈیٹرین سی لگتا ہے مناکو دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے یعنی ایک کلومیٹر میں اٹھارہ سے انیس ہزار لوگ آباد ہیں آپ کو اس ملک میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے مناکو کے لوگوں کی ایک کسیر تعداد بزنس کرنے کے لیے فرانس جاتی ہے کئی ہزار لوگوں نے اپنی فیملیز بھی فرانس میں سیڈل کی ہوئی ہیں مناکو کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا کہ شاید عربیوں کے پاس بھی نہ ہو یہاں کی لڑکیاں دنیا کی نمبر ون لگزری گارڈیاں چلاتی نظر آئیں گی لوگ انتہائی آیاش ہیں مناکو کی نائٹ لائف پورے یورپ میں مشہور ہے بے شک یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بہت سے ڈانسنگ کلپ ہیں جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں ساری ساری رات لڑکیاں لڑکے روڈز پر انجوائے کرتے نظر آئیں گے پورے ملک میں شراب بہت زیادہ عام ہے لوگ مہنگی سے مہنگی شراب وائن اور بیر کا استعمال کرتے ہیں حرام فوڈ آپ کو ہر طرف ملے گا لیکن حلال فوڈ آپ کو بلکل نہ ہونے کے برابر ملے گا مناکو کے لوگ انتہائی امن پسند ہیں اور خوش اقلاق ہیں سب لوگ دوستانہ مزاج رکھتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں سب سے بہت زیادہ فری ہوتی ہیں ہر لڑکی کے ساتھ بوائی فرنڈ ضرور موجود ہوگا پیسے کے دم پر لوگ اپنی لائف خوب انجوائی کرتے ہیں مناکو میں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے اگر کوئی غلطی سے کرائم کر بھی لے تو پولیس اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر عوام کے سامنے لے آتی ہے لوگ خوشحال ہیں جس کی وجہ ملک میں کرائم نہیں ہے جو ملک غریب ہوتے ہیں کرائم بھی وہاں ہوتا ہے مناکو کے لوگوں کا ایک بہت بڑا بزنس کسینوز کو چلانا ہے یہاں کے کسینوز بالی وڈ کی کئی موویز میں آ چکے ہیں ہر سال کروڑوں یوروز اور ڈالرز کا بزنس کسینوز سے ہی لیا جاتا ہے پورے یورپ سے لوگ کھیلنے کے لیے مناکو کے کسینوز کا رخ کرتے ہیں اس کے بعد ملکی معاشیت کو سہارا دینے والی سب سے بڑی انڈسٹری ماہی گیری ہے مناکو اپنی مچھلی کو پورے یورپ میں ایکسپورٹ کرتا ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزڈ کرنے آتے ہیں جس کی وجہ سے بھی سارا سال ملک میں رونک لگی رہتی ہے اور ملکی معاشیت کو کافی سہارا بھی ملتا ہے مناکو کا اپنا کوئی ائرپورٹ موجود نہیں ہے آپ کو فرانس کا وزہ لگوانا ہوگا فرانس میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا اور پھر فرانس سے ہی مناکو بائی روڈ آنا پڑے گا اس ملک کا سلانہ جیڈی پی سات اشاریہ چھ سو بہتر بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی ایک لاکھ نوے ہزار پانچ سو تیرہ ڈالر ہیں جو پاکستانی پانچ کروڑ اکامن لاکھ ہٹھائی زار آٹھ سو بیالیس رپوں کے برابر اور انڈین ایک کروڑ اٹھاون لاکھ انیس ہزار دو سو سنتالیس رپوں کے برابر ہے جس حساب سے یہاں کے لوگ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے لوگ بائی روڈ فرانس آتے جاتے رہتے ہیں مناکو میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے مناکو کا کالنگ کورڈ پلس تھری ڈبل سیون ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایم سی ہے مناکو دنیا کے سب سے مہنگے ترین مقامات میں سے ایک ہے یہاں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کا اچھا خاصا بزنس ہے مناکو کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہاں روزانہ فرانس سے ستر ہزار کے قریب فرانسیسی اور اٹالین لوگ آتے ہیں جو کہ کام کی صورت میں آتے ہیں جو ایک بہت بڑی اور بہت اچھی بات ہے یہ لوگ زیادہ تر ماہی گیری سے تعلق رکھتے ہیں عورتیں زیادہ تر پیکنگ انڈسٹری میں کام کرتی ہیں کام کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کی تداد یہاں کی آبادی سے کئی زیادہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک یہ ایک دو کلومیٹر والا انتہائی چھوٹا سا ملک ہے لیکن انتہائی مضبوط معاشیت رکھنے والا ملک ہے مناکو کے لوگ کھانے میں مچھلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کھیلنے میں فٹبال کو پسند کرتے ہیں یہ ملک انیس سو ترانوے سے آئی تک قوام متدہ کا بھی رکن ہے اور اس کی دفاع کا زیمہ فرانس نے لیا ہوا ہے مناکو میں ایک مربع میٹر کی قیمت ایک لاکھ سولہ ہزار تین سو چوہتر ڈالر ہے جس حساب سے دنیا کی مہنگی ترین زمین بنتی ہے مناکو میں بلیک منی کے امبار موجود ہیں دنیا کے تمام کالا دھن رکھنے والے لوگ مناکو کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں مناکو منی لانڈرنگ کا عالمی مرکز سمجھا جاتا ہے دوہزار تیس میں مناکو کو گریل لسٹ میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی جس کی وجہ غیر قرونی کام تھے یہ ملک بازافتہ طور پر یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے مناکو کی اپنی فٹبال کی ٹیم اور باسکٹ بال کی ٹیم بھی ہے جو فرانس کی طرف سے کھیلتی ہے تو موزیز دوستو یہ تھی دو کلومیٹر والے دنیا کے دوسرے سب سے چھوٹے ملک کی کہانی اس کے انٹرسٹنگ فیکٹس اور یہاں کے لوگوں کا کلچر اور لائف سٹائل آپ کو کیسا لگا؟ کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ